السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلد دوستو بہت سارے لوگوں نے مجھ سے فرمائش کی کمنٹ کیے کہ رشید بھائی آپ جو ہے فاتحہ کا مکمل طریقہ بتا دیجئے تو تمامی لوگوں کی باتوں کو من میں مد نظر رکھتے ہوئے میں آج انشاءاللہ و تعالی مکمل طریقہ فاتحہ پڑھنے کا عیسال سواب بخشنے کا اور کتنی صورتیں پڑھی جائیں گی اور کتنی صورتیں پڑھی جاتی ہیں اگر ہم پنج آیتوں سے فاتحہ پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے اور مختصر سے لفظوں میں جو چھوٹی فاتحہ جو ہم پڑھتے ہیں وہ کیسے پڑھیں گے اور کس طریقے سے ہم عیسال سواب کریں گے وہ ان انسانوں کے لئے بھی بتاؤں گا جو بلکل تھوڑے سے جملوں میں آپ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ تو آپ سے تھوڑی سے گزاریش ہے کہ بلکل شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں تاکہ جن لوگوں کو فاتحہ پڑھنا نہیں آتا ہے اور اگر کوئی غلطی ہو تو انشاءاللہ آتا بھی ہے اگر پڑھنا اگر کوئی مشٹیک کوئی غلطی بھی ہو تو انشاءاللہ و تعالی آج اس فاتحہ کا جو مکمل طریقہ میں بتا رہا ہوں انشاءاللہ و تعالی آپ اس کو باغور ملائدہ فرمائے تاکہ اگر کوئی غلطی بھی ہو انشاءاللہ وہ بھی آسانی سے ٹھیک ہو جائے سدھر جائے تو میں یہاں سے شروع کرتا ہوں بتانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے تھوڑی سی معدبانہ گزاریش و اپیل کر رہا ہوں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹے کون کر لیں ایسی ہی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے ویڈیو کو لائک کرنا اور زیادہ سے زیادہ کیونکہ ویڈیو ہی ایسی ہے ہر انسان کے کام کی ہے ہر گھر میں یہ کام آنے والی ویڈیو ہے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دینا اگر آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو تو آئیے یہاں سے میں شروع کرتا ہوں فاتحہ کا مکمل طریقہ انشاءاللہ آپ لوگ ملائدہ فرمائے کیونکہ آپ سب کو معلوم ہے سجاد ازامی ورلڈ یوٹیوب چینل پہ آئے دن انشاءاللہ اسی طریقے کی ویڈیوز میں اپلوڈ کرتا رہتا ہوں آپ تمامی حضرات کے لئے آئیے شروع کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کو پنج آیتوں والی بتاؤں جیسے کہ ہم پنج آیتوں سے پڑھتے ہیں تو اگر کوئی سورت قرآن مقدس کی ویسے یاد نہیں ہے تو آپ شروع کر لیجئے قلیہ یعنی کہ سورے یہ تو سورہ کافرون ہو گیا اس کے بعد قل ہو اللہ شریف یعنی سورہ اخلاص تیر دین مرتبہ پڑھ لیجئے وہ تو آپ کو معلومی ہوگا سورہ اخلاص یعنی کہ قل ہو اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یلد ولم یکل لہو کفون احد تین بار اس کو پڑھ لیجئے اس کے بعد سورہ فلق کی طرف آ جائیے پھر آپ سورہ ناس پڑھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہوگی سورہ ناس ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں پھر ہم کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبود و ایاکا نستعین اہدین السراط المستقیم سراط اللذین انا عمت علیہم غیر المغدوب علیہم و رضواللین آگے انشاءاللہ پھر ہم کو سورہ بقرہ کا ایک رکو پڑھنا ہے سورہ بقرہ ہے قرآن پاک کا پڑھنا ہے حالانکہ یہ بتانا میں ضروری نہیں سمجھتا ہوں لیکن بتانا بھی بہت ضروری سمجھتا ہوں وہ اس لئے کہ کچھ لوگوں کو مطلب سورتوں میں بھی مشٹک ہوتی تو انشاءاللہ سنیں گے شاید جو مشٹک ہے انشاءاللہ وہ بھی دور ہو جائے گی سنیں انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم و الہکم الہم واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم انہا رحمت اللہ قریب من المحسنین و ما ارسلناکا الا رحمت للعالمین ما کانا محمد ابا احد من رجالکم و لاکر رسول اللہ و خاتم النبی و کانا اللہ بکل الشیئن علیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون عن النبی ایوہ الذین آمنون صلو علیہ و سلمون تسلیما اتنا پڑھنے کے بعد آپ پھر جو ہے تین مرتبہ درود پاک پڑھیں گے اللہم صلی علیہ سیدنا شفینا حبیبنا و مولانا محمد و بارک و سلم صلات و سلامن علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تین مرتبہ پڑھنا ہے تین مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر جو ہے اگر آپ کو یہ تین آیتیں یاد ہیں سبحان ربک رب العزت عمیہ سفون و سلامن عن المرسلین والحمدللہ رب العالمين الفاتحہ تو ٹھیک ہے اگر یہ آیتیں یاد نہیں ہیں تین تو آپ جو ہے داریٹی الفاتحہ کہہ گر کہ آپ دعا کے لئے ہاتھ اٹھا لیجئے جب آپ دعا کے لئے ہاتھ اٹھا لیں گے تو انشاءاللہ اس وقت جو ہے سب سے پہلے ہم کیا کہیں گے جب ہم عیسال سواب کریں گے تو سب سے پہلے یہاں سے ہم کچھ شروعات کرنا ہے یا اللہ یا اللہ یتعام یتعام وقلام سب تیرے لئے ہیں اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ٹھیک ہے یعنی کہ ایک اس شخص کے لئے میں بتا رہا ہوں جو بلکل ہی قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتا ہے بلکل سیدھے سادھے لفظوں میں یا اللہ یتعام وقلام یعنی کہ اگر ایسے بھی نہیں آتا ہے تو یہ کہ یا اللہ جو میں نے پڑھا اور جو سامنے کھانا رکھا ہے جن سب چیزوں کا اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما لے اس کے بعد پھر جو ہے اگر مجھ سے پڑھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو اپنے حبیب پاک کے سطح میں میں عطا فرما دے بلخصوص تمام ہی چیزوں کا ثواب میرے قرآن پڑھنے کا ثواب جو کچھ بھی میری طرف سے یا دوسرے کی طرف سے حاضر ہے ان چیزوں کا ثواب سب سے پہلے میرے آقا حضور نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہے آلیہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما اس طریقے سے ہم کو پڑھنا ہے اس کے بعد اگر ہر اولیہ اکرام کا یا انبیاء اکرام کا اگر ایک ایک کرکیوئے نام اگر آپ کو نہیں آ رہا ہے تو اتنا کہہ دیجئے ایک لاکھ چوبیس ہزار یا ایک لاکھ ہسی ہزار کمو بیش جو انبیاء اکرام تشریف لائے بے خصوص حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سب کی بارگاہ ہمیں پیش کرتے ہیں قبول عطا فرما دے اس کے بعد ہم جو ہے تابعین تب تابعین تابعین تب تابعین آئم مجتہدین خلفاء راشدین کی بارگاہ ہمیں پیش کرتے ہیں قبول عطا فرما لے اور اس کے بعد حضور سیدنا امام حسن امام حسین جملہ شہیدان کربلا کی بارگاہ ہمیں پیش کرتے ہیں قبول عطا فرما دے دوستو بہت ہی سمپل بہت ہی سادہ جملوں میں میں آپ کو عصال سواب بتا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ تو ابھی پنجتن پاک کی جو فاتحہ جو پنجتن جو پنج آیتوں سے جو فاتحہ پڑتے ہیں وہ میں بتا رہا ہوں انشاءاللہ جو چھوٹی فاتحہ جس کو کہتے ہیں کچھ مختصر سے آیتیں پڑھ کے صورتیں پڑھ کے اور عصال سواب کیا جاتا ہے انشاءاللہ وہ بھی میں بتاؤں گا ٹھیک ہے اب یہاں تک ہم پہنچ کے اس کے بات کرنا ہے ہم عصال سواب میں بے خصوص تمام ہی ذگر و اسکار کے سواب حضور سیدنا غوث پاک غریب نواز سابر پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول عطا فرما لے مشرق سے یعنی پورف سے پچھن تک اور اتر سے دکھن تک جتنے بھی بزرگان دین اولیاء اکرام انبیاء اکرام تشریف لائے مومنین مومنات والمسلمین والمسمات سب کی روح کو اس کا سواطہ فرما دے اتنا ہم کہہ دیں گے ٹھیک ہے اگر کسی کا نام نہیں آ رہا ہے تو اتنا سمپل کی طریقے سے ہم کہہ دیں گے اس کے بعد میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں اب آپ اپنے گھر کے لئے اگر جسے آپ کے والدین یا بہن یا بھائی یا نانا نانی یا دادا دادی اگر رخصت دنیا سے گزر چکے اور ان کے لئے آپ کو قرآن پاک یا عیسیٰ لے سواب کرنا ہے ان کا نام لے کر تو جو بھی ہے میں فیلحال بتا دیتا ہوں سنیے کہ تمام ہی چیزوں کا سواب جو کھانا ہے اس کا سواب جو پانی ہے اس کا سواب خوشبو کا سواب اور جو قرآن پاک جو پڑھا گیا ہے موجودہ وقت میں جو بھی پنجائد اس کا سواب بلخصوص میرے دادا فلاں بن فلاں مرحوم مغفور کی روح کو سوسطہ نام لے کے اور مرحوم مغفور کی روح کو سوسطہ اس طریقے سے کر دیجئے یا میرے دادا دادی یا میرے والدین یا میرے بھائی بہن کی روح کو سوسطہ فرما دیجئے یا اللہ اس فاتحہ کی برکت سے ان کے قبر کے تمام ہی منازل کو آسان فرما دے اس فاتحہ کی برکت سے اللہ ان کو آزاب قبر سے محفوظ فرما دے ہے نا اور باقی اپنے گھر کے لئے تھوڑی سی دعا کر لیجئے اللہ کی بارگاہ میں اس نبی کا صدقہ دے کر اے باریلا پروردگار عالم اے میرے مالک تُو نے ہم کو زندگی دی ہے تو گمبد خزرہ کے صدقے میں ہمارے گھر میں رزق میں کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما دے ہے نا اس طریقے سے حسالِ ثواب کر لیجئے انشاءاللہ تو یہ تو پنج آیتوں کا مطلب جو ہو گیا اس کے بعد جب یہ حسالِ ثواب یہاں تک کر لیں اس کے بعد آمین یارب العالمین بحق الا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے ختم کر دیجئے اب یہ تو پنج آیتوں کی فاتحہ ہو گئی ٹھیک ہے یہ بھی مختصر سے لفظوں میں نے بتائی ہے جو لوگ تھوڑے مطلب جانکار جانکاری نہیں رکھتے ہیں ان کے لئے آسانی ہو جائے اب دوستو ہم بڑھتے ہیں جو کچھ مختصر سی آیتیں کچھ صورتیں ہوتی ہیں ہم ان کو پڑھ کر حسالِ ثواب کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کیسے سب سے پہلے تو آپ تین مرتبہ درودِ پاک پڑھ لیجئے اس طریقے سے پڑھئے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مبارک و سلم صلاتم سلام علیہ وسلم تین بار دوشی پڑھ لیجئے تب تین بار دوشی پڑھ لیں اس کے بعد جو ہے سورہ فاتحہ ایک بار پڑھ لیجئے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک عم الدین ایاکا نابد و ایاکا نسترین اہدن صراط المسقیم صراط اللذین انامتا علیہم غیر المغدوب علیہم و رضواللین یہ سورہ فاتحہ ایک بار پڑھ لیجئے بہت مختصر سے جملوں میں بتا رہا ہوں تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے اور انشاءال اور آپ لوگ جو ہے اس سے فائدہ حاصل کر سکیں دوستو روکنا مت اپنے پاس تک شیئر ضرور کر دینا ٹھیک ہے کیونکہ یہ چیز جو ہے یہ ہمارے اور آپ کے کام کے نہیں بلکہ ہر گھر میں کام آنی والی چیز ہے فاتحہ کا مکمل طریقہ میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے جب آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں اس کے بعد تین بار جو ہے سورہ اخلاص پڑھ لیں قلو اللہ شریف اگر کچھ بھی یاد نہیں ہے تو نماز میں تو قلو اللہ شریف پڑھتے ہی ہیں تو تین بار قلو اللہ شریف پڑھ لیجئے قلو اللہ حد اللہ حسمد لم گرد ولم گرد ولم یکل لہو کفون حد ٹھیک ہے یہ پڑھ لیجئے اور پڑھنے کے بعد اگر کچھ بھی یاد نہیں ہو رہا یا کچھ بھی یاد نہیں ہے تو آپ پھر دروش شریف پڑھ لیجئے تین بار اور دروشی پڑھنے کے بعد میں جو ہے تین بار جب دروشی پڑھنے اول و آخر اس کے بعد پھر آپ اپنے ہاتھ جو ہے دعا کے لئے اٹھا دیجئے جب آپ دعا کے لئے اٹھا لیں تو یہی بس شروع میں کہہ دیں یا اللہ یہ کھانا اور یہ پانی یہ خوشبو سب تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں قبول فرما لے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اپنے حبیب کے صفقے میں معاف فرما دے اس کا سواب سب سے پہلے میرے آقا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما دے اور تمام انبیاء اکرام تابعین تابع تابعین خلفہ راشدین شہدہ اکرام شہید اعظم کی بارگاہ میں اس طریقے سے آپ قبول فرما دے تمام ہی ذکر و آسکار کا سواب جو بھی ذکر کیا ہے اس کا سواب جو کھانا پانی جو خوشبو سامنے رکھا اس کا سواب حضور سیدنا غوث اعظم سے لے کر دنیا کے اندر جتنے بھی ولی تشریف لائے اور جو بھی ہمارے دادا دادی نانا نانی جو بھی دنیا سے رخصت ہو چکے ان کے ہم ایسال سواب کرنا ہے تو بس ان کا نام لے کر اس کا سواب میرے دادی فلا بن فلا کی روح کو سساعتہ فرما دے اس کا سواب میری نانی فلا بن فلا مرحومہ مغفورہ کی روح یعنی کہ مرد ہے تو مرحوم مغفور مرحوم مغفور ٹھیک ہے یہ کہنا ہے اور اگر کوئی لیڈیز ہے تو مرحومہ مغفورہ اتنا خاص کا دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے مرحومہ مغفورہ لیڈیز کے لیے اور جو جینس ہے تو مرحوم اور مغفور ٹھیک ہے اور باقی اپنے گھر میں خیر و برکت کے لیے دعا کر لیجئے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ سچے من کے ساتھ آپ مسلح بیٹھ کے فاتحہ پڑیں اور رسالے سواب کریں انشاءاللہ یقین کامل ہوگا کس طریقے سے اب اگر آپ پڑیں گے تو اللہ رب العزت دیکھیں کسی کو بہتر تو یہ ہے کہ اپنے گھر پر فاتحہ آپ اپنے آپ پڑیں ہے نا بہت اچھا رگتا ہے کیونکہ ہم کسی امام کے چکر میں امام کے مطلب آسرے میں رہتے ہیں اب کیا پتا ہے امام کے وقت امام کے پاس وقت ہے کہ نہیں ٹائم ہے کہ نوضر نماز کا وقت ہوتا ہو ہم امام کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں بلکہ ہم کو یہ چاہیے کہ ہم خود سے یہ فاتحہ کا طریقہ مکملیات کریں اور اپنے گھروں پر نہیں بلکہ اور بھی اپنے محلے بستی میں ہم خود فاتحہ پڑھیں جا کر کے تاکہ لوگ مطلب ہم اگر پڑھیں تو ہمیں دیکھ کر دوسری لوگ بسے گئے اور بلکہ خاص کر اپنے بچوں کو اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھنا سکھائیے فاتحہ کا مکمل طریقہ سکھائیے اگر ویسے یاد نہیں ہو رہا ہے تو اس ویڈیو کو بار بار ریپیٹ کر کے سنائیے تاکہ انشاءاللہ اس ویڈیو سے آپ جو ہے فائدہ حاضر کر سکے اور بھی انشاءاللہ و تعالی میں کوشش کروں گا یہ تو فاتحہ کا مکمل طریقہ میں نے بتا دیا اب انشاءاللہ و تعالی میں نماز کا مکمل طریقہ لے کر کے آوں گا ایک دن وہ بھی بہت سارے لوگوں نے فرمائش کی ہے اور اس کے بعد جو ہے میاں بیوی کے حقوق کیا ہیں وہ بھی انشاءاللہ ایک ویڈیو وہ بھی میں تیار کرنے والا ہوں اور ماں باپ کے حقوق کیا ہیں وہ بھی انشاءاللہ و تعالی میں لے کر کے آنے والا ہوں اور قصہ ازازیل یعنی کہ ابلیس کا قصہ پورا واقعہ کیسے پیدا ہوا ابلیس اور کیا کرتا تھا وہ اللہ کی بارگاہ سے کیسے وہ مردود ہوا ایک وقت یہ بھی لے کر کہ میں آنے والا ہوں تو بالکل انشاءاللہ و تعالی میری ویڈیو کو میرے چینل کی ہر ویڈیو کو آپ شیئر کریں شیئر کریں گے انشاءاللہ و تعالی آپ کو بھی کچھ نہ کچھ حاصل ہوگا اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی انشاءاللہ و تعالی کچھ نہ کچھ حاصل ہوگا جتنا چاہیں آپ شیئر کریں زیادہ سے زیادہ یہ میرے دل کو بہت خوشی کی بات ہوگی کیسے حالہ کا ضرور انشاءاللہ و تعالی بتائیں فاتحہ کا مکمل طریقہ آپ نے سنا اور بھی اچھے اچھی مزید ویڈیو چاہتے ہیں تو کمینڈ بھی مجھ سے آپ پہنچ بھی سکتے ہیں سوالی کر سکتے ہیں میں اپنا نمبر دیتا ہوں نمبر نوٹ کیجئے چونتر ستتر زیرو چوبیس ایک زیرو دو آپ مجھ سے وارس اپ پہ ریکویشٹ کریں آپ کہیں سے بھی اگر وارس اپ پہ مجھ سے ریکویشٹ کر سکتے ہیں تو وارس اپ پہ آپ اپنا نام لکھے بھیجئے اور پتہ بھیجئے کہ میں فلا جگہ سے ہوں میرا نام یہ ہے انشاءاللہ وطالعہ فوراں آپ سے بات کی جائے گی اور کمینڈ بھی آپ کا کمینڈ بھی میں آپ کے ریپلائی کرتا ہوں انشاءاللہ کیسا لگا ضرور بتائیں ملتا ہوں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ وآلہ وبرکاتہ بس انشاءاللہ وطالعہ سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوب چینل کو آپ لوگوں کے محبت اور پیار اور سپورٹ کی ضرورت ہے تو ضرور انشاءاللہ جیسے دیتے آئے ہیں اسی طریقے سے پیار اور محبت اور سپورٹ کرتے رہیے چینل کو ہمارے ایک نیک دن ہم بھی انشاءاللہ بہت بلندیوں پہ پہنچنے والے ہیں اسلام علیکم